موسیقی کہ اس علاقے کے اندر مسجد تعمیر ہوئی ہے اور یہ صرف اہل علاقہ ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے باعث برکت و خیر ہے مساجد جہاں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور وہاں سے اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے وہ ٹلتا ہے تو میں اہل علاقہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز اسی جذبے کے ساتھ اس مسجد کو یہ آباد کریں گے اور اس میں نمازوں اور بچوں کی پڑھائی کا احتمال ہوگا انشاءاللہ جن حضرات نے بھی جس قدر بھی اس میں حصہ ملائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور الحمدللہ جہاں آزان کی ابتدا ہوئی نماز کی ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مفتی سعید امد صاحب نے یہاں باقیدہ اعلان بھی کیا کہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ زہر سے اثر تک ہوگا اور شعبہ تعلیم بالغان کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو بڑے حضرات ہیں دین کو بڑی عمر میں بھی سیکھنا صحابہ اکرام کی سنت ہے تو یہ مسجد نبی والے عامال اس مسجد میں انشاءاللہ ہوں گے الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے اللہ رب العزت نے کھپرو شہر میں ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اور اس میں اپنے گھر کی تعمیر کے لیے بھائی برکتہ علی بلوچ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں بھائی ان کو منتخب کیا بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت انشاءاللہ ناجل ہوں گی سب کے لیے اس میں فائدہ ہوگا آج میں رکھل ہوں ہم پچاس سال سے زیادہ ہوگے ہم لوگ یہاں پر عیش پذیر ہے اس محلے میں تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی مسجد کا انتظام بلکل بھی نہیں تھا تو بس اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہم تو بہت پہلے کوشش کر رہے تھے شاہد اللہ تعالی کو منظور نہیں تھا اب اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے چھوٹی سی مسجد ایک بنائی اپنے محلے میں کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ہر شہر ہر گاؤں ہر علاقہ آباد ہو رہا تھا لیکن ہم ابھی اج تک آباد نہیں ہوئے تو ہم نے بولا کہ مسجد ہمارے لیے ضروری ہے مسجد بنے گا تو انشاءاللہ ہم آباد بھی ہوں گے تو ہمارا علاقہ بھی آباد ہوگا ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے ہمارے بچے بھی آباد ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے بہت بڑی بہت سخت ضرورت تھی مسجد کی نہ مدرسہ تھا ہمارے پاس نہ مسجد دور بچے ہمارے جان نہیں سکتے تھے تو بس اللہ تعالی نے توفیق دے دی ہم لوگ انہیں یہ کام شروع کیا اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے پاہ تکمیل تک پہنچا ماشاءاللہ میں برکت بھائی کو اپریشیٹ کروں گا ان کا جذبہ ان کی محنت ان کی لگن اس علاقے کے اندر مسجد کی سپیشل ضرورت تھی ایک تو بیکوارڈ ایریا ہے اور ادھر انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے ماشاءاللہ ایل محلہ جو ہے تقریباً یہاں سے آدھا کلومیٹر دور جا کے نماز پڑھتے تھے اب محلے میں نماز پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو مدرسہ کے لیے جو بچے ادھر محلے کے جتنے ہی بچے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی یہاں جو ہے وہ مدرسہ بھی لگے گا اس کے علاوہ برکت بھائی کا بہت اچھا یہ اقدام تھا اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے جذبہ ہر ایک کو دے اور نیک کام میں بھڑ چھڑ کا حصہ لے تقریب یہ موقع تھے مفتی سعید احمد بٹی برکت علی بلوج سمیت مختلف مکتب فکر جے مانون وریانگا میں شرکت کئی